اب خبریں ایسی آتی ہیں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ خبر ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہم بتائیں نہ بتائیں لیکن خبر بہت بڑی ہے ہر جگہ پہ پبلش ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر پاکستان کے نیشنل میڈیا تک کیونکہ اتنے کنٹریز تنگ آئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کریک ڈاؤن ہوئے ملائشیا میں بھیکاریوں پر سننے میں آتا ہے بہت سے جگہوں سے کہ ان کو نوکری سے برخواست کرنے کا پروانہ تھما دیا جاتا ہے اب یہ خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانی بھیکاری باہر جاتے ہیں بیرونے ملک جتنے بھیکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں 90 فیصد پاکستانی ہوتے ہیں وہی بات ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں ہمارے وزیراہز ہم وہی کام کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے سنتے جائیے گا میں نے پاکستانی فانڈیشن سے بھی چیک کیا ہے کہ پاکستانی جو کہ اس ٹھین میں جیلوں میں ہے وہ چار سے پانچ راک کے دمیان ہے ایک ایزا انہوں نے پروفیشن اڈاپ کر لیا ہے جو لوگ مطلب جو بگرز اپنی سندگی گزار سکتے ہیں ایزا بزنس پتا کیسے جلتا ہے ہمارے کیوریس انٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ پکڑے گئے ہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ بھیق مانگنے جا رہے ہیں ٹی ٹی پی خطرہ نہیں ہے چکمہ صاحب آپ کے لئے آپ کے لئے افغانستان اور بھارت اور کوئی دوسرا کنٹری خطرہ نہیں ہے پاکستانی آپ کا خطرہ آپ کے پاکستان کے اندر بیٹھا ہے دو دو پاسپورٹ لے کے بیٹھا ہے ہلو دوستو سوہت آپ سبی کا اپن چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو ان دنوں پھر پاکستانی میڈیا میں ایک خبر بڑی جورسور سے چل رہی ہے اور وہ ہے کہ کس طرح سے جو پاکستانی ہے جو کی فورن کنٹری یعنی بیدوسوں میں جا کر کے پاکستانیوں کا نام خراب کر رہے ہیں جہاں یہ پاکستانی میڈیا پھر خاصا چرچہ چلتا رہتا ہے کہ بیدوسوں میں جا کر کے کئی پاکستانی کبھی کرائمز کے اندر کبھی بیگنگ کے اندر تو کبھی درستگردی کر کے پوری پاکستان کا دنیا میں نام بدنام کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو خود پاکستانی جو پاکستان میں ہے وہ کیا کم ہے کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کا بدنام کرنے والا تو خود پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ جو دھرم کے نام پہ پاکستان میں ایک کٹر تپن فیلا ہوا ہے اس پر دنیا کے کئی مسلم دیس تو کچھ نہیں بولتے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں لیکن جب یہی پاکستانی ان مسلم دیسوں کے اندر آتے ہیں اور جب اپنا ٹرو نیچر اپنی حرکتیں دکھاتے ہیں تو وہی مسلم دیس چاہے وہ سعودی عرب ہو ایو ای ہو ملیسیا ہو اپنے ہائے ان پاکستانیوں سے پریسان ہو کر کے نہ صرف ان پر کاریوائی کرتے ہیں بلکہ پاکستان سے اس کی سکایت بھی کرتے ہیں لیکن جب بات آئی کٹر تپن کی اپنی آنکھیں مون مانت کر کے چپ چپ بیٹھ جاتے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لئے لیتس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اپنی چینل کو ساتھ سرائیب اور کیمیں صحیح ہو دی تینکیو اب خبریں ایسی آتی ہیں بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ خبر ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہم بتائیں نہ بتائیں لیکن خبر بہت بڑی ہے ہر جگہ پہ پبلش ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر پاکستان کے نیشنل میڈیا تک کیونکہ اتنے کنٹریز تنگ آئے ہیں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹس بلک کر دیے گئے ہیں پاکستان کے وہ انٹرنیشنل بیگرز وہ سیٹیزنز جو دوسرے کنٹریز میں جا کر بھیک مانگتے ہیں تو پاکستان کے ان بھیکاریوں کے پاسپورٹس اب بلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ بھیکاری ہیں یہ جو پاکستانی سیٹیزن جو کہ بھیکاری ہیں اور یہ یہ مطلب پروفیشنل بھیکاری ہیں جو کہ ملک کے اندر بھی بھیک مانگتے ہیں وہ اپنے کشکول پکڑ کے پورا پلان کر کے ویزے لگواتے ہیں سعودی ریبیا کا ویزا ان کنٹریز کے ویزے ان کے لگتے کیسے آپ کو پتہ ان کے ویزے اس لیے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کنٹریز میں ویزے وہ حج کے لیے زیارت کے نام پر ویزا لیتے ہیں وہاں پر جا کر آرام سے بیٹھتے ہیں اور ہر گلی چوک سڑک چوراہے پر وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو سعودی ریبیا اراک ایران ملائشیا یہ کنٹریز تو فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور وہ کئی بار پاکستانی سے کہا چکے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے کہ بہت ہو گیا اچھا ان کنٹریز کی جیلیں بھر چکی ہیں پاکستانی انٹرنیشنل بھیکاریوں سے جو پاکستان سے اٹھ کر وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کریک ڈاؤن ہوئے ملائشیا میں بھیکاریوں پر تو اس میں نائنٹی پرسنٹ جو بھیکاری پکڑے گئے ہیں جن کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا وہ پاکستانی ہے تو اس کے پر وہ بھیکاریے کہیں گے کہ بھائی یہ جو بہار بھیک مانگنے تو سب ہی جا رہے ہیں پرائیم انسٹر تو خود کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں تو وہ شکل دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے آ گیا دیکھیں اگر وزیر اعظم شہباز شریف کہیں پر بقول ان کے بھیک مانگنے وہ جا رہے ہیں کہ لوگ ان کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ملک کے لیے بھیک مانگنے جا رہے ہیں آپ تو اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں بات یہ کہ ملک کے لیے اور ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ تو ویسے تو شہباز شیف صاحب یہ کہا چکے ہیں کہ کشکول توڑ دیئے ملیشیا جو ایک اسلامی کنٹری ہے انہوں نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور ویزاز بین کر دیئے ہیں اب کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹرائول نہیں کر سکتا کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ملیشیا سے ایک ویڈیو بڑی وارل ہو رہی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کوارٹر کے اندر ملیشیا کے پولیس اہلکاروں نے ان کی سیکیورٹی نے چھاپے مارے اور وہاں سے کئی پاکستانیوں کو حراست میں لیا ہے جو کہ وہاں نوکری کرنے گئے تھے لیکن بعد میں وہاں پہ بھیگ مانگنے لگ گئے وہاں پہ کرائم میں انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا ان کے پاس سے کئی موبائل بھی برامد ہوئی ہے کیا کہیں گے پہلے ہم نے دیکھا سعودی ارہبیا پھر ایران اراغ پھر یو ایراب ملیشیا نے پاکستانیوں کے ویزاز اور پاسپورٹ بین کر دیا کہ اب کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا اصل چاہ گال پتہ ہے کہ اصل چاہ ساڑے جیڑے ملک دے وزیراعظم ہیں انہ دی ہیں مربانین ساریاں کیوں کہ سعودی ارہب ساڑے تبین لائے ایرہ ایران ساڑے تبین لائے اس تو بعد ملیشیا ساڑے تبین لائے بین کیوں لائے رہے ہیں ساڑے آپ نے جڑیتے حکمران ہیں نوچوڑ رہے ہیں میرے انہوں نے اپنے دل لے کہ میں بھیک مگنا شروع کر دیم بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں ان کی وجہ سے ہمارا سارا ملک دن با دن نیچے جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو بھی ملک بہر والے ہیں وہ بہت آگے ہمارے سے چلے گئے ہیں صرف ان کا کیا انصاف ہے اور قانون ہے ہمارا وہ نہ قانون ہے نہ انصاف ہے سر آپ دیکھیں پاکستان کے ہر چوک پہ چراہے پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بکاری ملے گئے میڈم واب کی باتی کہ میں وہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں جتنے مطلب بکاری ہیں کہ ان کی وجہ سے ہیں ان کی وجہ سے ہیں میں ابھی بارہ گھنٹی ڈیوٹی کر رہا ہوں خان بابا پہ بارہ زار بجلی کا بل ہے بچوں کے سکول ہے کھانا پین ہے ریش ہے کپڑے ہے یہ بیٹروزوں جو میں نے لیے یہ تقریباً ہے بارہ سو کی ٹھیک ہے چھے سو میری دیڑی یہ دو دیڑی ہیں تو در چلی گئیں بارہ زار بل ہے اٹھارہ زار ہماری سیلری ہے ہمارا بھی یہ دل کرتے ہیں کہ ہم بھی ان گاڑیوں والوں سے بھیگ مانگنا شروع کر دیں بھیگ مانگنا کسی مسئلے کا حل ہے ہمارے سیاستدان بھی جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کٹورہ آگے کر دیتے ہیں وہ بھی پیسے مانگتے ہیں ہماری عوام کو بھی وہی عادت پڑ چکی ہوئی ہے ہمارے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز وہی بات ہے کہ جو بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں ہمارے وزیراعظم وہی کام کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے ابھی میرا بھی دل ہے کہ یہ جو تنخواہ یہ سیلری ہے یہ کام اس سے اوپر چلا گیا ہے گاربار ہے اس کے بعد بجلی یہ سارا کچھ ہے لیکن یہ کام جو ہے نا ابھی ہمارا بھی دل کر رہا ہے کہ ہم بھی مانگنا شروع کر دیں اراک اور ایران اور ملیشن ان کو تو چھوڑ دیں آپ یہ جو بات ہے نا یہ بہت آگے چلی گئی ہے تو ان کو کہنا بیکاریوں کی تداد بہت بڑھ گئی ہے میں آپ کو وہی تو بتا رہی ہوں آپ دیکھیں نا ہمارا ہم سایا ملک بھارت اس کی بات کرے وہ انجینئر ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ آئی ٹی کے لوگوں کو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ ڈاکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم بیکاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں بھارت تو ہمارے سے کہیں گناہ چلا گیا ہے کہیں گناہ چلا گیا ہے بھارت تو ابھی چاہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کو وہ کرزہ بھی دے سکتا ہے اتنی ان کے کرنسی آگے چلی گئی ہے کیوں کہ یہ پاکستان ہمارا دن با دن پیچھے کس وجہ سے جا رہا ہے اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ ہمارے کمران چور ہیں ڈاکو ہیں ہم خود بکاری مطلب ہی ہمیں بکاری بنا رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ملیشیا کہ اس میں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں خواتین ہیں نوجوان ہیں اور اچھی شکل اور صورت کے اچھے قد کار کے نوجوان ہیں